آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ تو اسلام علیکم بیوٹیفل لیسنرز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشت آپ کا میزبان اور آپ کی خوبصورت سماعت سے ٹکرانے والی آواز کو کہتے ہیں احمد فراز جی یہاں جناب کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے اور آج کی رات ہو جائے کچھ بات only on ریڈیو سبتہ ساتھ آپ سننے اپنا پسندیدہ شو دی کپ شپ شو میرے ساتھ آج بہت ہی پیارے سے حسین سے میرے بہت اچھے دوست اور آر جے موجود ہیں یہاں پہ اور آج ہم بہت ساری دیر ساری ان کے ساتھ بھی باتیں کریں گے اور پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی آواز گیس کیجئے گا اور ان کی آواز سننے سے پہلے پہلے میں چاہوں گا کہ جیسی آپ نے ہمارا یہ شو سننے سٹارٹ کر دیا تو اپنی حاضری لگا دیں اور بتا دیں اپنے ہونے کا احساس دلا دیں اور ہونے کا احساس آپ نے کیسے دلانا ہے نہ خود چل کے آنا ہے نہ ہمیں کال کرنی ہے بس ایک کومنٹ کرنا ہے چھوٹا سا جو کہ آپ کو نیچے کومنٹ باکس دکھ رہا ہے اس میں نام لکھ دیں اور جلدی سے بتا دیں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور اگر آج آپ کا بڑے ہے تو آپ کو میری طرف سے اور نئی صبح کی پوری ٹیم کی طرف سے ہیپی تبدیلی نے کافی لوگوں پر ایک گہرہ اثر چھوڑا ہے اور وہ اثر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ڈیر ساری باتیں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں لیکن آپ نے جب اگر حاضری لگائی دی ہے تو ہم آگے چلیں گے اور اپنے پیار اسے نئے سے ایک آرجے کو ہم ویلکم کریں گے ہمارے شو کے اندر اور ان کا نام ہے اسلام علیکم لیسنرز کیا حال ہے آپ لوگ کے میری خیریت سے ہوں گے میں خود بتا رہی تھا ہوں اپنا نام میرا نام ہے آرجے محمد طلحہ اور آپ لوگوں نے میری آواز سنی ہوگی آج میں احمد کے ساتھ آ رہا ہوں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گرمی کی بات کی احمد آپ نے گرمی بہت شدید ہے آج کل سب اپنا خیال رکھیں جی احمد ہاں یار واقعی گرمی کافی زیادہ ہو گئی اور جس گرمی نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے گیزرز بند کر دیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ پھنڈے پانی سے نہ آنا شروع کر دیں ساتھ ہی ساتھ جو گرم گرم کپڑے ہم نے سردی میں اتنی پیاری تعلیقی سے خرید دیتے ہیں ان کو رکھا تھا اپنے وارڈروب میں اور وارڈروب اس کا سیٹ کیا تھا انہوں نے وہ تو اٹھا کے ایسے پھیکے کیونکہ ان کو ان کپڑوں کو دیکھتی گرمی لگتی ہے اگر میں اپنی بات کر رہوں تو واقعی مجھے گرم کپڑے دیکھتے ہی اتنی زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ علمی ہو گیا ہے کہ اب بس ہم تھنڈے پانی سے سارا گزارہ کر رہے ہیں اور اے سی اپنے وروج پہ ہو گیا ہے اور جتنی زیادہ ڈیمینڈ ابھی اے سی کی ہو گئی ہے تو اتنی زیادہ کسی اور چیز کی نہیں ہے لیکن تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا تم شو میں پہلی باہر آئے ہو اور تمہیں کیسا لگ رہا ہے کیا تم نے پہلے کوئ کیا ہے ابھی تو مجھے شو میں آنے کے بات کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد جو ہے میں کوئی بھی شو کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے نائی صبح کے پلیٹ فرم سے ہی شو کیے تھے ریڈیو سب کا ساتھ پر اور وہ شو کرتا تھا میں ہم لوگوں نے بہت سارے شو کیے تھے شایان بھائی تھے ہمارے ساتھ اور بہت سارے عرصے ہوا کرتے تھے ہم لوگ ایت کا ہم لوگوں نے شو جو ہے ایک ساتھ کیا تھا لیکن آپ کے ساتھ میں شو بیٹی بار کر رہا ہوں اور مجھے بڑا مزا آ رہا ہے لیسنرز کو بھی مزا آ رہا ہوگا اب یہ تو لیسنرز ہمیں بتائیں گے ہمارے شو کو لائک کر کے اور کومنٹس کے لیے کومنٹ کر کے exactly بھائی اور ہمارے شو کو شیئر کرنا ہے آپ نے لائک کرنا ہے کومنٹ آپ نے دینا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی آپ کس طرح کے شو اس کو مزید سننا چاہتے ہیں ہمارے لاست شو کندر جو ہماری ایک ہے ہمارے پاس کومنٹ آیا تھا وہ آیا تھا کول کا she was saying کہ ان بہت زیادہ انرجیک شو ہے thank you so much کول اور آپ کومنٹ کرنے کے لیے شو کو سننے کے لیے اور جن لوگوں نے بھی شو سنے اس کو لائک کیا thank you so much for those as well مجھے اس کی طرح سے پیار دیتے رہے اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے تلہ انام بھی آرجے تلہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اور تلہ نے میرے ساتھ پہلی دفعہ شو کیا ہے لیکن تلہ میرا بہت پرانا دوست ہے میں یہ بتاتا چلوں اور مجھے کافی اچھا لگتا ہے اس سے بات کرنا بھی اور اب مزا آئے گا کہ اس شو کو چار چاند لجیں گے تلہ تمہاری وجہ سے thank thank you so much تلہ تلہ ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا تم نے عید کا شو کیا ہے اور عید سے پہلے آتے ہیں رمضان اور رمضان آنے والے ہیں بہت ہی بس اب ہی دو ہفتے میں رمضان کمیں گا دو ہفتے بھی پورے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے کوئی تیاری کیا ہے تم نے بلکل احمد سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ شو کرنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور کس کس کے ساتھ شو کر کے آپ کو بہت مزہ آتا ہے اور رمضان کا شو رمضان کی کیا تیاری کرنی ہے رمضان کی یہی تیاری کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے شیڈول جو ہے وہ تھوڑے سے چینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے تراوی پڑھنی ہوتی ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کرنی ہوتی ہے تو یہ شیڈول سیٹ ہوا ہے اب چلو یار زبردست واقعی رمضان کا بھی اپنے ایک الگ فلیور ہے اپنے ایک الگ مزہ ہے اس کے حوالے سے بھی جب رمضان قریب آنے لگیں گے تو ہم اور زیادہ بات کریں گے ابھی میں نے سنا ہے تلہ تم بہت اچھی شاعری کرتے ہیں تم بہت اچھے شاعر ہو اور تم نے کچھ اپنے شیر خود بھی لکھے ہیں یا نہیں لکھے کبھی ہاں اپنے شیر میں نے خود بھی لکھے تھے اگر تم کچھ عرض کر دو ایک دو ایک دو لائن ہے ہمارے جو پیارت سے بس کرنے لکھے کیسا شیر آپ سننا چاہ رہے ہیں چھوٹا والا بڑا والا جمعرل والا شیر سننا چاہ رہا ہوں میں وہ شیر دنا چاہ رہا ہوں جو تمہیں ابھی واقعی تمہارے ذہن میں آرہا تمہارے دل میں آرہا تم چاہتے ہیں میں یہ بول دوں اور اس سے بس تم ہواوں میں اڑنے لگا اس سے بس میں ہواوں میں اڑنے لگوں ایسا ایک شیر میری مطلب سب سے خوبصورت شیری جو میں نے کی اور میں ہر جگہ وہی سناتا ہوں میں آج بھی وہی سے لگا کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کا نام ہے ادھور خواب بلکل بلکل ارشاد ارشاد بھئی ادھور خواب آپ ہمیں سنانے والے آپ کے اپنے خواب اگر ادھور ہیں دیکھتے ہیں کس طرف لے کے جاتی ہے آپ کی شائری کی منزل ہمیں اس راستے پر چلتے ہیں ارشاد صحیح تو وہ ارشاد وہ کہتی ہے بتاؤ اب تمہارے خواب کیسے ہیں ابھی تک ادھورے ہیں ارے تم ان کی تکمیل کی کوشش کیوں نہیں کرتے ابھی تک ان کے ٹھوٹنے بکھڑنے اور کھونے سے ڈڑتے ہو ارے باگل اس طرح تو خواب پورے نہیں ہوتے بتاؤ نہ تم آخر کیوں نہیں سوتے میں کہتا ہوں چلو بتاتا ہوں کہ اب میرے خواب کیسے ہیں سمندر سے گہرے سہرہ کے سراب جیسے ہیں مگر ہاں اب تک ادھورے ہیں میں اب تک ان کے ٹوٹنے بکھڑنے اور کھونے سے ڈڑتا ہوں میں ان کی تکمیل کی خاطر ٹھک کے سوتا ہوں یہ پھر بھی بورے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی تعبیر میں تم نہیں ہوتے ہو گیا ہے احمد بھائی یہ زبردست ہے it's quite sad quite emotional کہیں کہیں مجھے رومانٹک بھی لگا کہ تھوڑا سا یہ واقعی اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کچھ سوچنے لگیں کہ شاید کوئی اور ماند ہے بلکل 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 میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کامیابی کے لئے ایک خواب ہے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے الان کی مجھور ہوتا تو یہ اس خواب کی بات ہے یہ بھول ہے یہ تو تو تم سے پوچ رہی ہے یہ تم سے پوچھ رہی ہے کہ سوتے کیوں نہیں ہو یہ کون ہیں یہ کامیابی ہے یہ میری کامیابی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیوں نہیں سو رہے سو گے تو خواب پورے ہوں growing جب کہ کسا کچھ پورے ہو سکتے ہیں Asiera vitamina و sizzا یہ شائری تم نے کتنے دن میں لکھی ہے کہ ایک غزل اگر تم نے لکھی ہے یہ شائری یا خود بیٹھے بیٹھے آج آتی تھی اس کو لکھنے کا عرصہ تو مجھے یاد ہی آمد ہوتی تھی ہاں پہلے مجھے آمد ہوا کرتی تھی جب مجھے جیسے وہ کہتے ہیں نا جب بندہ کچھ نہیں کرتا تو کمال کرتا تھا بندہ تو بیٹھے بیٹھے ہلنے لگتے تھے کیا ہوتا تھا بہلے بیٹھے بیٹھے رہے ہو تم ہل جو آمد ہاں ہلت 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 آمد ہونے لگتی تھی تو کہتے ہیں بندہ جب کچھ نہیں کرتا کمال کرتا ہے تو بس وہ جو کمال کرنے کے وقت تھا میرا اس میں مجھے آمد ہوا کرتی تھی اور میں شائری لکھا کرتا تھا جبر بیٹھے ارے واہ یاد تو ایک بات ہے شائری کا شوق میں بچپن سے ہی رہا ہے ہاں شائری کا شوق مجھے بچپن سے ہی رہا ہے کیونکہ پہلے ہمارے پاس اور تو کوئی ذریعہ ہوتا نہیں تھا اپنا ٹائم پاس کرنے کا تو ہم ریڈیو بہت زیادہ سنا کرتے تھے اور ریڈیو سنا کرتے تھے پھر حسنی طبید آفریدی ساہل لوتی اور عظر حسین خلیل اللہ فاروقی تو یہ ان کو سنا کرتے تھے تو ان کے پرگرام میں شائری ہوا کرتی تھی بس وہیں سے زوق پیدا ہوا اور ہمارا بھی شوق بن گیا شائری شائری شوق بن گیا اب تم ریڈیو کر رہے ہو ریڈیو کرتے پر کچھ فیلنگز آ رہی ہیں کہ کیسا ہوگا شو کیا ہوگا آگے یا کیسے کرنے شو کچھ ہے آئیڈیا دماغ میں کیا چلنی فیلنگز میں چاہتا ہو تم شیئر کرو تاکہ جو سننے والے ہیں یہ سب تمہیں بولے واہ کیا بات میں پھولیے واہ کیا بات ہے میں بھی یہی بھولنے چاہوں گا کہ شو ہمارا انشاءاللہ آگے چل کے ایسا ہوگا اور میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آگے سننے والے یہی کہیں کہ واہ کیا شو ہے احمد ورطالہ نے تو دھوم مچا دی تلہا کوویڈ کے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا ابھی تھرڈ ویو آگے تھرڈ ویو کی وجہ سے کافی لگڈاون کندر بھی کافی سکتی کر دی گئی ہے سمارٹ لگڈاون میکرو سمارٹ لگڈاون کون کون سے لگڈاون نہیں جو کہ ہم نے نہیں دیکھے اور وہ آگے ہیں تو کہیں کچھ بند ہو رہا ہے کہیں ایک ایسی طریقے سے بند دی ہے تو کیا کہنا ہے تمہارا میں کیا کرنا چاہیے کووٹ کی سچیشنز کو دیکھتے رہے یہ اس سچیشن میں یہی کرنا چاہیے پہلے تو ان لوگوں کو بولنا چاہوں گا جو اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ بھائی اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کوئی ریالیٹی ہے تو کم سے کم احتیاط آپ کریں احتیاط تو آپ کو کرنا بنتا ہے اتنی احتیاط کر لیں کہیں خدا نے خصو کہتے کہ احتیاط جو ہے وہ افسوس سے بہتر ہوتی ہے تو بنتا ہے احتیاط کریں اور جو ایسی پیز بتائی گئی ہیں جیسے ماسک لگائیں سینیٹرزز یوز کریں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور فاصلہ رکھیں تو انشاءاللہ اس چیز پر کابو پایا جا سکتا ہے یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے اور جن لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا تو ان علاقوں میں بہت زیادہ یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی ہے بلکل یار لوگ ڈاؤن نے واقعی کافی لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور اس کی صرف وجہ یہی کہ ہم احتیاط نہیں کریں ہمیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے جتی بھی پرکاوشنز چاہے وہ ہینڈ سے سینیٹائز کرنا ہو ماسک کرنا ہو بچنا ہوگا تو وہ سارے چیزوں کے اگر احتیاط کریں ان پر عمل کریں تو کافی بچ سکتے ہیں اور یہ ثرڈ ویو آئیے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کابو پائیں گے یہ ساری باتیں تو ہماری ایک نارمل زندگی کا حصہ بن گئی ہیں لیکن اس کو ہمیں اتنا زیادہ نارمل نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہر چیز کو ہم اگر نارمل لینا لگیں گے تو لائف ہمیں نارمل لینا شروع کر دیکھی اور تم سے ایک چیز اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا جب پوچھنا چاہیں گے آپ مجھ سے آپ بھی ایسا کہیں احمد کچھ سنا دے آنچ میں نے شاعریہ سنا دی آپ بھی کچھ سنا دے ہم لوگوں کو اچھا آپ مجھ سے کیا سنا جائیں گے پھر بھی میں گانا سنا ہوں تو گانا میں صحیح بتاؤ میں گانا میں پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی میں ایک دفعہ سنگنگ کے لیے گیا تھا لیکن سنگنگ نے بولا نہیں احمد تم سے نہیں ہو پائے گا تو میں نے سنگنگ چھوڑ دیا اگر تم چاہتے ہیں میں کوئی شعر سنا حالانکہ میرا نام احمد فراز ہے دیکھنے صحیح بتاؤں کہ میں شعر سناتا نہیں ہوں میں شعر سننے کا بہت اچھا ہوں میں شعر سن لیتا ہوں تم نے شعر سنایا مجھے بہت مزہ آیا بس میں تمہاری ترقی کے لیے ایک شعر علامہ اقبال کا وہ کہوں گا اس کا بھی آدم مجھے یاد ہے تو میں وہ کہوں گا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر فہاڑوں کی چٹانوں پر اس سے پہلے کام مجھے بھی یاد نہیں ہے اس سے پہلے کام مجھے بھی یاد نہیں ہے اور میں شاہین وہ والا شاہین نہیں ہوں جو اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں گے تو یہ شاہین کے لیے شعر سنایا احمد فراز نے اور جو بھی شاہین ہے وہ پوش ہو جائے آپ کے لیے احمد فراز نے شعر سنایا ہے تو شاہین ہے بسیرا کر بہاڑ کی چٹانوں پر تم اگر واقعی کامیاب بھی ہونا چاہتی ہو تو علامہ اقبال نے ایک جگہ ایک شعر کہا تھا وہ کون سی کتاب میں تھا ان کی وہ مجھے یاد نہیں ہے اور شعر میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پر ایک شعر یہ ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے جو تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ملے تو اس کے لیے شکر گزار تو رو لیکن سیٹس فائے جو ہو جاتا ہے سٹیبل ہو جاتا ہے ایک جگہ پر کوش کرو آگے بڑھنے کی وہ کسی بھی لیویل پر ہو سکتا ہے وہ ہماری روحانیت کے لیویل پر بھی ہو سکتا ہے ہم کسی بھی چیز میں کامیاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رکو نہیں چلتے رو بہتے دریہ کی طرح چلتے رو بہتا دریہ میٹھا ہوتا ہے اور رکاو پانی بدبو مارنے لگتا ہے کیا کہتے ہو اس پر بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ آپ نے ہمیشہ کوشش کرتے رہنی ہے اور کسی بھی چیز کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہاں گرمی آگئی تو گرمی میں تم کوئی پکنک پہ تم نے کوئی پلائن کیا کہ کوئی آؤٹنگ ہوگا رہا پہ تم ابھی جانا چاہتے ہو دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کلیکس کے ساتھ کہیں پہ بھی تمہارا کوئی پلائن ہے یا تم گئے ہو کوئی انجوائرمنٹ ہو پہ کوئی میموری بھی چاہو تو شیئر کر سکتے ہو کرمیوں صرف لیٹر احمد میں پکنک پہ گئے نہیں ابھی پیچھ پہ میرے ایگزام چل رہے تھے جامیہ کے تو مجھے ایک آفر آئی تھی کہ ایکوہ بیچ جا رہے ہیں آپ چلنا چاہو گے لیکن میں ایگزام کی جانی سکا تو اب میں سنا ان لوگوں نے بہت انجوائی کیا وہاں پر میرے خواہش ہے کوئی پروگرام بنے رمضان سے پہلے پہلے اور میں وہاں جا ہوں اور وہاں جا کے انجوائے کروں کیونکہ گرمی کا بھی موسم ہے وہیں جانا ہے تم نے بھی جانا کے دیموں کو انجوائے کیسے جاتا یہ اس طرح سے میں بھی جا کے انجوائے کروں گا گرمیوں سے ریلیٹیب پہلے بچ پرن سے اب تک ماشاءاللہ تمہیں اتنی اچھی خواہش زندگی گزار دی ہے تو دوران کوئی گرمیوں سے بہت اچھی کوئی میموری ہے تمہا سے ریلیٹیب میموری تو بہت ساری ہیں ہم سارے کزنز اور سارے دوست اگر ملکے پولز جو ہوتے وہاں جا کرتے اور اور فیملی پکنک بھی ہوا کرتے ہیں بہت ساری لیکن اب کیونکہ سب اپنے زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تو بس وہ یاد ہی رہ گئی ہیں اور وہ میموری ہی ہیں ہمارے پاس وہ ہی سوچ سوچ ہو جاتے ہیں ورنہ سارے پورا خاندان ایک بھر پکنک جایا کرتا تھا اور بہت انجائے کرتے تھے ہم لوگ وہ دن میں بہت مس کرتا ہوں میری فیملی کے اندر ایسا ہوتا تھا ہماری فیملی کوشٹر بڑھتے تھے اور پکنک سکلی جایا کرتے لیکن وہ دن نہیں آتے وہ اس طرح سے پوسیبل نہیں دی اب وہ پوسیبل لگتا نہیں کہ سارے مسروف ہو گئے اب ہم بھی مسروف ہو گئے اب ہماری خود کی مسروفیات ہی ہو گئی ہیں کہ اب ہم احساس ہوتا کہ ہماری مسروفیت ہیں تو ہم سمجھ میں آتا ہے مسروفیت سمجھ آرہی بلکل یار ایسا ہی ہے اور ایک چیز جو میں بتاؤ کہ تقریب 2015 یا 2016 میں گرمی ایسی جس میں رمضان میں کافی لوگوں کی دیت بھی ہوئی تھی کیونکہ بہت ہیٹ سٹوک ہو گیا تھا ہیٹ پہلی گرمی تھا 2015 یا 2016 میں تھا اور ان دنوں کی بات ہے میں جب سرچ کر رہا تھا میں اپنے گھر سے کافی دور تک شارے فیصل کراچی میں روڈ اشار فیصل تو اس کارنر پہ گیا تھا اور میں گیا تھا بھائی آٹو اتنی گرمی تھی سک دھوپ کے اندر انٹرویو کے لئے مجھے بلایا تھا اور میرے گھر والے کہہ رہے تو تم جوک کر لو مجھے مل گئی تھی ایک میں نے بھولا اتنی دھوپ کے اندر رمضان میں تکڑی روزہ رکھے دھوپ جانا مجھے تو نہیں لگتا سیئے اچھا وہ پہلا دن تا گرمی ہو رہی ابھی اس گرمی ہو رہی لیکن شام میں مجھے نیوز ملنا شروع ہو ہیتی نا کہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سکتے 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 آپ نیو پانی استعمال کریں آپ مشروبات استعمال جو آپ hydrate اور ساتھ آپ پانی استعمال لازمی رکھیں ہماری باڈی 70% سے زیادہ پانی ہوتا ہے تو پانی کا استعمال ہمارا جتنا زیادہ رہے اچھے ہماری باڈی کے لیے ہماری مینتل ہیلث کے لیے ہیلث کیا تو تو تم پیتے ہو پانی کتنے گلاس پانی پیتے ہو تعلیٰ تم یہ بتاؤں یار میں پانی گلاس کے حساب سے نہیں بھی تھا میں تو بوتل کے حساب سے تیچھے تو پانی میرے پاس بوتل رہا کرتی ہے اور میں اسی سے پانی پی لیتا ہوں باٹر فال ڈرنکن کیے گھر بھی رنگا باٹر فال ڈرنکن آہ نئی باٹل پر موہ لگایا باگر اوپر سے باٹل کر کے پانی پیا ہے وہ بچپن میں کیا کرتے تھے اور اس میں بہت زیادہ پانی ہمارے پر ہی گر جایا کرتا تھا کیونکہ جو ہمارے ساتھ دیکھنے والے ہوتے تھے اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بوتل پر ہاتھ مار دیتے ہیں اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ باٹر فال ڈرنکن اس کو باٹل کو موز تو تھوڑا اوپر رکھے ہم جب پیئے تو وہ آپ کی اوپنا ہے بلکہ آپ اس کو پی جاؤ یہ اس کی ٹرک ہوتی ہے اس کی ٹرک پر ہم کبھی کام کریں گے ٹھیک ہے ابھی بہت ہی گرمی آگئی تو یہ ٹرک تو چلتی رہیں گی اور یہ ٹرک پر بات بھی کریں گے لیکن انشاءاللہ ٹاللہ نیک شو کے اندر ہم بہت ہی مزیدار سا ٹاپکس پر بات کریں گے اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا شو کو پسند کی تو اس کو پلیز لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور ایک کومنٹ کریں اور اپنی حاضری لگائیں یہ بھی بتائیں اگر آپ کے آج بڑھ دو آپ کی جتنی بھی کومنٹ سے فیڈ بیک ہے آپ کو آپ کے سارے میسج اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اگلے شو کے اندر اور اب ٹاللہ اور میں دونوں ہی دیکپ شپ شو کے اندر موجود ہوں گے تو ٹاللہ تم جاتے جاتے بھی کیا کہنا چاہو گے جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب اپنا خیال رکھیں اور ہمارے شو کو لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہم دونوں کا ساتھ کیسا لگا اور ہمیں آئندہ اپنے شوز میں جس طریقے کے ٹاپک پر بات کرنی چاہیے کوئیٹری کرنی چاہیے مجھے یا نہیں کرنی چاہیے میں کیسی کوئیٹری کرتا ہوں اور ایک اور شہر احمد مجھے یاد آگیا اگر آپ بتائیں بولیں تو میں ایک اور شہر سنا دوں جیسے آپ نے اللہم اقبال کا شہر سنایا تھا اسی سے بس مجھے یاد آگیا یہ بالکل کہ اپنا ماضی جلا کے حال روشن کر رہا ہوں میں اپنا ماضی جلا کے حال روشن کر رہا ہوں میں گزارش یہ ہے کہ میرے مستقبل کی دعا کرنا اسی شہر کے ساتھ میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا اللہ حافظ اور احمد ٹھیک ہے بھائی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرو یوٹیوب پہ آپ سرچ کرتے ہیں نئی صبح کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ سے مسنا ہو سکیں ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوزیں کو بھی گزیٹ کریں جہاں پہ آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز مل سکتی ہیں نئی صبح ڈاٹ آرگ نئی صبح ڈاٹ آرگ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو جو ویڈیو شوز ہیں سب کے ساتھ کہ آپ وہ لازمی سنیں اور ہمارے شوز کو لائک بھی کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت آپ سے جلد اگلے شو کے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی